سمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کریں جانکہ دوستو آپ میرے چینل کو دیکھ سکیں دوستو ہمارے ہرمل پودوں کے بیج بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اب دوستو ہم ان پودوں کی کٹائی کرنے لگیں دوستو میں نے اپنی زمین میں ہرمل کے پودے لگائے تھے تو اب دوستو یہ بلکل آخری سٹیج پہ اور تیار ہو چکے ہیں تو دوستو اب میں ان کی کٹائی کرنے لگا ہوں تو اس کے بعد دوستو ہم کٹائی کے بعد پھر ہم ان پودوں کو دھوپ پہ خوش کر کے تو دوستو ہم بیج کو علیدہ کر دیں گے اور بوسے کو علیدہ کر دیں گے تو بزار میں دوستو بہت مہنگے یہ پودے بکتے ہیں پودوں کا دوستو بیج جو ہے وہ بہت مہنگے بکتے ہیں تو آپ دوستو ہم ان پودوں کی کٹائی کرتے ہیں کٹائی دوستو انتہائی آسان ہے آپ کو کسی بلیڈ کی چاکو کی یا کسی داتری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ سے بھی آپ ان کو کٹ سکتے ہیں یہ دوستو آپ نے اس کو اکٹھا کار کیس طرح پکڑنا ہے اور پکڑنے کے بعد اس میں دوستو کانٹے ہیں تو میں ان کو کانٹوں کو پہلے اٹھاتا ہوں چاکو کی مدد پہ یہ دوستو جو کانٹے ہیں نا پولی اس پولی کو اس میں سے نکالتے ہیں نا یہ آج پہ لگتی ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیج ہے یہ بلکل تیار ہے اس کی کٹائی کے بعد دوستو ان پودوں کو کچھ دن ہم نے دھوپ پہ رکھنا ہے دھوپ پہ رکھنے کے بعد یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے پھر دوستو ہم اس کا بیج جو ہے وہ الادہ کر دیں گے یہ دوستو میں نے کانٹے کاٹ دی ہیں یہ دیکھیں یہ نہیں دوستو آپ نے ان کو جھٹکے کے ساتھ اس طرح تونڈنا ہے یہ طریقہ کار ہے اس کا یہ دوستو رکھنے جو ہے یہ میرا خالی پڑا ہوا تھا یہ دوستو رکھنے جو ہے یہ میرا خالی پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس زمین میں اور تو کوئی فصل ہوتی نہیں ہے تو میں نے ان ارمل کے پودوں کو لگا دیا تھا یہ دوستو بلکل تیار ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیج اس کا اور اس کے بیج کو دوستو دھوان گھر میں دھوان دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کان کے علاج کے لیے ان پودوں کے بیج کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو مختلف قدریات بنانے میں ان پودوں کا استعمال کیا جاتا ہے میڈیکل سکمزیز میں تو دوستو آپ آمین کی کٹائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو ہم اس پودے کو چھوڑ دیں گے اس کے ساتھ بیج نہیں لگے یہ پودے بی بھی رکھ دوستو پچھا ہے اور دوستو ہم آگے جا رہے ہیں یہ پودے دوستو پکا ہوئے یہ دوستو اس کا طریقہ کار ہے آپ تھوڑا سا دوستو اس طرح کریں گے دوستو ہم ان کو کٹ کے یعنی اسی جگہ پہ ان کی دیریاں لگا رہے ہیں پھر ہم ان کو اکٹھا کر کے اس کو اکٹھا کر کے کسی ایک مقصود جگہ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد یہ خود بخود دھوپے دوستو کچھ دن ہم ان کو رکھیں گے خوشک ہو جائیں گے پھر دوستو ہم کسی چیز کی مدد سے ان کی اٹھائی کریں گے اوپر سے کٹیں گے تو یہ جو دانے ہیں دوستو اس سے ٹوٹ کے یہ الادہ ہو جائیں گے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے یہ دوستو آسانی سے کٹ جاتے ہیں دوستو جسے ہم یہ دوپ پہ خوشک ہو جائیں گے تو پھر دوستو ان پودوں کی پیسائی کی جائے گی بیج کو الادہ کیا جائے گا اور بوسے کو الادہ کیا جائے گا تو دوستو یہ بہت بڑا رکبہ ہے ہمارا بہت زمین ہے اگر دوستو میں ان کو کٹتا رہا ہوں اور ویڈیو بناتا رہا ہوں تو میری ویڈیو دوستو کافی لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو دوستو ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے بس اتنا ہی آج کی ویڈیو کا آپ کو طریقہ بتا دی ہے ارمل پودوں کو کٹائی کرنے کا تو دوستو جسے ہم یہ دوپ پہ سوک جائیں گے ہم ان پودوں کو یعنی کہ ان کی پیسائی کریں گے بیج کو الادہ کریں گے خوش کونے کے بعد اس پر دوستو ویڈیو بنا کے آپ کو دوستو میں دکھاؤں گا اگلی ویڈیو تاک آپ سے اجازت چاہوں گا اور دوستو بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اور دوستو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ پتہ چلے کتنے لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے اور پسند کیے لائک دوستو لازمی کیا کریں لائک کرنے سے دوستو ہماری وصلہ افضائی ہوتی ہے اور بہتا چلتا ہے کتنے لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی